نمبر ایک اید میلاد بن نبی کا لفظ کہنا صحیح ہے اس کے وضاحت کے لئے وضاحت کا لفظ میلاد بنانچہ آج سے اس انگریجی پہتا ہونا ڈیٹ آور انہید حجی پیدایش ایس کے بچ سیان تاخلی کچھ پیدایش لیکن آج اسر خشی گئی نہیں ہے یہاں یاد کا ناکہ اسر خشی گئی تھی ہاں زندگی پنے زندگی مزہ اگر ایس کوئی خوشی کر رہا ہوں ابół بچیس نے اپنے الکاندر مادے میں اس لطفی باڈی پاخر اضل کا ابھی ایک ہے، لیکن بچیس نے اجازم چونتے دیکھنا بچیس نے اجازم اجازم خواست کنید کیا کہیسے بچ؟ کہ کچھ چینیس کو دیکھنے بچیس چینیس پاس چونتے دیو آج کے لئے میں کھنم کچھ کھنم؟ کچھ کنم، کچھ کتا کردن؟ پیغمرا شوییہ سے دیتا سمانے یہ چیز اس گساؤتا سپالے زندگی پیش کاری ایک زندگی دو زندگی مطابق ہے اگر مطابق روز ہے کیا تم کشنا پوش ہے ہاں اس آسو کنا خلافی شرعہ سندنہ اس اللہ تمونہ کنا پاڑی اگر اس پیغمرا سکوش دیشن سئی کادا بارہ ربیل اول پر جلوس نکالنا مجدوں کا زول کرنا راستوں کو سجانا شما بگر جلانا کیسا کچھ لوگ اس کا حوالہ قرآن سے دیتا ہے اس دن کشی منا وضعت کیجئے یوم چیش شیطن منا ہوئی ہے خوش ہے اس منا ہوئی ہے ازاری کشیش کریں لیکن ازاری کشی کیا کہ اس کے من عامال پر کڑا یہ خوش چیش صحاف سبق کرمی کیجئے انہوں نے صحاف سبق کرمی کیجئے تم جانا احمد کن اے قرآن و خوال قرآن پر جائے جلوس یا بھگیجئے آز نیران جلو سے ویڈے حضرات نماز بارن لے کیا حاون پر عشق رسول مرد زنا چھڑن جائیں گی ایک بڑے قسم تو وہ تمہیں جمع شوان شریعت بیوتاں محید مزد امن آدم کی اجازت ہے کہیں تک اس لئے احتیاط کروں سچیز کاروں نہیں اسے تکلیف ہے حضرت نبی پاہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نے بارہ نبی اول کا دن حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جلوسوں میں تشریف لاتے ہیں یہ بات کہاں تک سئیے دوسری طرف کے در سے محمد صلی اللہ حاضر و ناظر ہے سئی ہے ان کیا ہے سون اگر چپ ایغمت ناظر ہے ناظر ہے حیات کیا چھے حیات اللہ نبی کس کہیں لیکن حیات چھے تم پرنے روزے اور یہ تم تاچھے اگلی سے درود پرنے اچھے نیت کڑھوں ان خدایز کریں خدایس کریں درود اور اور ناو ہے تو واقع کیا چھوانا کہنے اب پرنے کچھ نہیں پرنے عظمت ساں جب ہم لوگ درود شروع پڑھتے ہیں یا سلام پڑھتے ہیں تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود خود سنتے ہیں یا اس کے پاس پہنچا جا دیون میں تو یہ کوئی سوئی خدیش کہ اگر تو یہ روزی پاک ایک پٹ پڑی ہوئی تاجبان حضرت نبی پاسم بوزہ ہوئی اور خوشنصیب لوگ شو تم یہ من سے جواب دیمان چھو اور تم سے جواب بوزہ ہوئی بوزہ ہوئی شاید لیکن جواب دیمان کچھ نصیب چھو امتس بات تم یہ موسو جوال لیکن یہ لیے سے یہ دی پڑھن پڑھو دیل سے نیت کنی خدا حسن فرشت شدورت واد نامان اور سچ بارگاہ سے روپس بارگاہ اس کو بود انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علم غیب تھا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علم غیب تھا اور کشب کس کو کہتے ہیں یہ کس کو حاصل ہے علم غیب کچھ باتے ہیں علم غیب صلی اللہ علم غیب ہیں حضرت سے ہوا ہاں tapن علم علم غیب تستے ہیں اللہ علم غیب دیمان کمن کی اس وآلہ علم غیب ہیں اولیاء اکرام تستے ہیں اورظران بیرchioہ محمد صلی اللہ علم غیب اور اقباری غیب قبل افع sensations ارف آپ اے اخباری غیب اعنی قبل اع civilization عوض رلیع غیب سے ازہاری غیب Facrage اور علم غیب سے صلی اللہ علم غیب صلی اللہ انشاءاللہ رسمی چاروں کرنا کیسا ہے کسی لوگوں کو فوت ہو جانے کے بعد چوہتے دن قبرستان پر جاتے اور قرآن کھانے کرتے اس کی صحیح شکل کیا قبرستان پر قرآن پڑھنا جائے تھے کیا مرد لوگوں کا آواز سنتا ہے یہ اس قرآن انسان واران تس قدر میں ایسالے سواب کرنا اچھا سی ناویس ایسالے ایسالے سواب مجھے قرآن دے پڑھنا صدقے دے پڑھنا درود دے پڑھنا قربانی دے پڑھنا پرت کانچیز بائی ایس اس قدر کر دے پڑھنا دے پڑھنا دے پڑھنی دیت پڑھنا گی اگر قبرستان پڑھن چھر پر کہ دیت پڑھنا کسی پڑھن ساکتا کرر سوری یاسین یا پڑھن اگر کیں سی یاد آشونلے مجھے قرآن پڑھها ایک پیر اور کول اللہ پڑھو کسی پڑھن تری بیت پیر تس اے پور جانر سواب ہے لیکن آت کھتیس ڈیٹس فکشتر آسان کارون کہ یہ مردہ ہمیش آسان آتی ہے ایدوہ پروس باگی دنسول مشروعی باگی دنسول یلیز بادک ہمان دعا دائی بھی ہمیس جاساں ضرور بار بار کیمیس اس نے کوشش کنو بار بار سمائید رسومات کے خدم کری رسومات جنان کی اپنے مستقل کتاب ایسالی سوا یہ چیئے دیس پانس قدر کرو تہکوش کمان قدر کری بچی کم موردشاہ بودانگیل کی ایتر بودی بود بودشاہ بودانگیل انا اشاق حکم زکار سے اسلام علیکم یا عالم کبوری کس کر سلام کنین کارک بودا آزد کیا ہے کوئی سلام موردشاہ سلام سلام شاہ اور کس بار بار قبرستان کسون کس امسا جتومت فوئی دیواتا اشتی بارتا فوئی دیواتا مزاری بلقی مزاری اشتیاء حکم زندگی تحتی کسی قبرستان لیکن کسی ایک انسان بار بار جمعہ دوست چھے بریسوار چھے یا کہا دعا ختم شریح پڑھنا کیسا درود نجات ختم قرآن پر کچھ غدیہ لینا اور کھانا تراؤل کرنا کیسا اس کا سواب مورد کو پہنچتا ہے نہیں ختم شریح مند کو کلم پارن کوران شریح پرو سورے گو ختم کلام یہ پرو اس کسیو درود شریح پرو اس حدفیر گو کیا ختم درود شریح یا بے انشاران اگر کلمات ٹھیک آسان تلسی سوری ٹھیک اگر غلط پرو سید سوری صحیح کلمات پریو تاچن انکار موضو راتون کہ موضو بغیر ہی راتون تاچنار پرنویل سید سواب اور یسکتر پرنویل ساب اور اگر اس نے نیا تھے کارا میں چندس سورہ روحان تاہی تردندس سکر رانتا ہے یہ تقید چندس سر دندس یہ تاہی میں مورد بجائر ہے مغرم کی ازان کے بعد فرض سے پہلے دو رکا سنت ہے کیا ایسا عمل صحبیت ہے وزاعت کی مغرم لو ازان پاتر ذرا کردن مومت بہین حضی اللہ علیہ وسلم اور پانچن حضور و پرمزہ ہے پانچن نبی پاستان پرمزر کرسا سلسائیں کمی نہیں پر صاحب صاحب پر لیکن پتہ چنہ صاحب صاحب پران کی دیشتہ کو بہتر ہے اس کیا اپنا پار بھائی ہے فیشن والے کبڑے سلانا کیسا اگر تیلر اس طرح کے کبڑے بنانے لوگ کہتے ہیں سلانے اور گناہ ہاں اگر کیوں فیشن آسیم سکتے ہیں گرن سے مشابت کیسا گرن سے کیسا مشابت لشن جائز کبڑے پالنا کیسا پتنگ چلانا کیسا وہ رشوک ہرشن کی لیکن پتنگ اڑاو جی گلتا بہتر ہے بہتر ہے کیا سلسائی مناسبتا ہے مانکنانے برو سے گالتا ہے کیا تابیز پہنے جائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شرک ہے نا تابیز سے علاج آگا تابیز کیا چاہے انجکشن سے علاج ہے کہنا کیا چاہے تابیز کے بارے منز کے ساس و عقید تیہ انجکشن میں بارے منز کا چاہتا ہے کمپنی کے ساس سے کیا اگر کمپنی کے ساس سے کیا صحیح اگر کمپنی کے ساس سے کیا اگر کمپنی کے ساس سے بیمارک خرام اور سیمپت کس اعتقاد آسان بکونن سن ڈاکرن ٹھیک ہے بکونن اللہ جلال تابیز بارے منز کے نفر کے سیئے آسان لکھت کس دن کیا صحیح قرآن حدیث نبا لیکن اور پہی کس اعتقاد آسان مشکریہ کرنو حضرت اگر کس اعتقاد آسان کا پریشنی کہ صحاب سے بچ دیویز دیوان دی لاغان دی مشکریہ کرنو حدایت حدیث نبا ابو داود مشکریہ جوتہ پہن کا نماز پرسائے یا نہیں کیا مہجر میں جوتہ رکھنا چاہیز ہے پورت لگت پرون نماز سغشت من آسان سغشت نال 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 چمر کھٹ لگت کرد سغشت پتیتکان مڈانتے پاہنے پورت لگت آسان کیا چاہتا ہے سجد ملو گانی پھرسائے سجد ملو گوسد سجد ملو گزت اس لئے تون نمازے سرہ کسきます سوست نال اس لئے پورت لگتے ہیں نماز پہنے کیا کیا موزے پر مسا کرناógی بھی اگر کسی امام کے پیچھے نماز پھلی اس لئے موزے پر مسا کرنا اگر آم ہوتا پھر امام مسا کرنا نماز پر نماز therefore تس بات یہ نماز نہیں یہینا نماز نہیں بحس بگر یہینا محجد کے باہر آزان دے سکتے ہیں صحیح لیرے کا کون ہو سکتے ہیں بہتر کو محجید اپنے باہر ہیں محجید ہے لیکن وائی مائک وائی مائک اس لئے نبا اس لئے گنجیش ہے گنجیش لیکن اصل طریقہ جی نبا رکی کیا جمعی کے دن زوال ہوتا ہے کچھ لوگ کتے ہیں امام غزالی نے مکاشف قلوبے لکھا ہے جمعی کے دن زوال نہیں ہوتا ہے زوال ہوتا ہے تعلق شای آفتاب اسوئی جمعی کا حصہ کھسا آفتاب گنگیتے ہیں کہاں کچھتے ہیں اور بخاری محجی روایتیں پہنچو حضور الاسلام ہے نماز میں ازازالت الشمس آفتاب زوال ہو گئیتا ہے باتہ اس پرہ کیا نمازی نمازی ہے بخاری صحب اور مکاشف قلوبے سے نیچ چیز لکھت کی ہے کیا عورتیں آج کل پیرو فقیروں کے پاس جا سکتی ہیں تعویز وغرہ کیلئے حالانکہ عورتیں ڈاکٹنو کے پاس بھی جاتی ہیں ہاں اگر کسر ہے تو یہ دارشنیز کا علاج کرتا ہے تو بھی یہ کیا چھے علاج ہے تاکر ہرج ہے لیکن ان کے شاصل ہمیں چیز خوص ہاں یہاں پیر دے آج باید کتوی کسی مسجد سے خراب کر رہے تھا اعتقاد کا کیا مطلب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بد اعتقادی ہے ہم اعتقاد ہیں کچھ نہیں اعتقاد کا مطلب بنو سوئی اقید تھا ویدن صاحب سمن ہو سا اگر صاحب سمن ہو اعتقاد ہو اعتقاد ہو اعتقاد ہو اعتقاد سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے یا کسی دینی معجمہ شرکت کریں زنان کے سر اوقات بہتر نماز مہتر ہے کہتے ہیں حدیث عبود آو تو مجھے سر اوقات بہتر کہتے ہیں کہتے ہیں تمدہ کرے آشد میں نے اگر حضور اچھا رہا زنانوں کیا حال پور حضور قائمان پاہتے ہیں صاحب سمن زنانوں دیوہ مہجمہ یلے مہجمہ تو ان کے سن بھگی جائے شرکت کریں کہتے ہیں ہاں اگر پردہ خدود آسان مہرم سائے جائے تیل سے کنجیش نہیں آنا لیکن یوتہ پردہ سکو زیادہ بہتر گئے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا کیسا تو شبنا ٹوپی پیٹھ گئے دس آر دکھا لوں کیا کہا بچے دس آر دس آر ٹوپی بغیر نماز پڑھنے سے مطلب بے آدمی کی مطلب ہے میں ہم نے کہتے ہیں منہ مہنے سکن ترونوں پنوں دس آر ہتام زیادن کی ایسے کیا سنت روئے تھے پنیٹ ٹوپی بھنیو اور ٹوپی بھرے بارکر دست آر اگر کوئی آدمی مہجد بنائے مگر خود نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا ہوگا بات دنیا مزاید نماز جساں بہتر ہیں سخت لفت کاربار مزاید جس نے جمعہ اس مزاید حضور اس منام میں دے تو اجادت پر محبان پتہ مہتے ہیں نار یمنا کیا ہے ہاں حضور اگر آسے گئے حضور اگر آسے گئے غیر نماز پڑھیں گناہ اور گناہ ہی نہیں پڑھیں گئے نمازوں کے بعد اونچی آواز ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے چوتھ بیٹھ کرون آواز یہ بیگس خلال ہے یہ درست ہے مہجد سے مشترک چیز کیا چیز مشترک ہے مشترک چیز بیگس خلال یہ بیگس خلال قرآن شریف پڑھیں لیکن اگر یہاں نماز پڑھیں یہاں ہنیرین ہوگا مشترک چیز یہاں مشترک مجھوز شاہ مشترک مشترک میں بھی میرے بھی سکتا ہے